اپیسوڈ کی شروعات میں ہمیں ان کے باس کو دکھایا جاتا ہے ان کا باس کہتا ہے لگتا ہے تم میرے سب آڈینٹس کو اچھے سے ٹریٹنی کر رہے ہو سین چینج ہوتا ہے وہ پرپل بالوائی لڑکی سوچ رہی ہوتی ہے یہ ایک میڈ لیول وار ہیرو ہے اس کی پاور ہماری ٹیچرز اتنی ہے روچ کہتا ہے اگر تم نے ابھی تک بیچ میں انٹرفیر نہ کیا ہوتا تب تمہاری یہ چھوٹے موٹے لوگ مارے جا چکے ہوتے ہیں وہ ان کا باس کہتا ہے تم تینوں تم تینوں پہلے کے لو لیول وار ہیروز جیسے بلکل نہیں لگ رہے ہو جنہیں لی کنٹری بھیجا کرتی تھی خیر اب ان چیزوں سے کوئی مطلب نہیں ہے اور وہ ان پر حملہ کر نکلے جاتا ہے ادھر والکیری اپنے شیلڈ کو ایکٹیویٹ کر لیتی ہے والکیری اس کے حملے کو روک لیتی ہے لیکن تھوڑی دیر بعد والکیری سوچ رہی ہوتی آخر یہ عجیب سی فیلنگ کیا ہے جو میری پوری باڈی میں فیل چکی ہے کچھ تو عجیب ہے اس بندے کے حملے میں باس کہتا ہے تم لوگ اسے ضرور سمجھ گئے ہوگے کیونکہ اس میں کوئی بڑا راز نہیں ہے میرا حملہ پیرلائز کر دیتا ہے اور تم اب تھوڑی دیر کے لیے ہلنے ہی پاؤ گی وہ بندہ ان پہ حملہ کرنے کے لیے جا رہا ہوتا ہے اور کہتا ہے بھلے ہی تم لوگ کمزور نہیں ہو میڈ لیول وار ہیرو کے مقابلے میں لیکن تم پھر بھی ہارنے والے ہو وہ ان پہ بہت طاقتور حملہ کرتا ہے لیکن وہ تینوں اس حملے سے بچ جاتے ہیں ادھر والکیری سوچ رہی ہوتی ہے ایک میڈ لیول وار ہیرو صرف ہم اس کے حملے کو روک رہے ہیں پھر بھی ہمیں چوٹ لگ رہی ہے باس کہتا ہے تم لوگ بھلے ہی کتنے طاقتور کیوں نہ ہو لیکن تم لوگ کبھی بھی میرا سامنا نہیں کر پاؤگے اس کے بعد وہ تینوں ایک ساتھ مل کر ان پہ حملہ کرنے کے لئے آتے ہیں ان کا باس کہتا ہے تم دونوں تم دونوں اس چھوٹی والی کو سمحلو اور میں ان دونوں کو سمحلوں گا وہ لوگ اسے کہتے ہیں تانزی سمحل کر رہنا اس پرپل بال والی کا نام ہے تانزی تب ہی باس وہاں پر آ جاتا اور کہتا ہے کہ تمہارا پونٹ میں ہوں وہ باس ان پہ حملہ کرتا ہے اس کے حملے بلکل مسائل کی طرح جا رہے ہوتے ہیں روت سوچ رہا ہوتا ہے کیا والکیری کا ہاتھ ابھی بھی کام کر رہا ہے باس کہتا ہے تم لوگ لگتا ہے تم لوگ نہیں جانتے کہ ٹیم میں کیسے لڑا جاتا ہے تم لوگ کو ٹیم ور کا مطلب بھی نہیں پتا ہے باس اپنا طاقتور حملہ کرتا ہے روج اور والکیری تو اس سے بچ جاتے ہیں لیکن وہ حملہ سیدھے جا کر اس پرپل بال والی لڑکی کو لگ جاتا ہے باس کافی خوش ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ ایک ڈاؤن ہو چکا ہے ادھر ہمیں اس پرپل بال والی لڑکی کو دکھایا جاتا ہے جس کی باڈی اور پوری طریقے سے پیرلائز ہو چکی ہے اور وہ ذرا سا بھی ہلنہیں پا رہی ہوتی والکیری سوچ رہی ہوتی ہے وہ لوگ ہمیں ایک ایک کر کے ڈاؤن کرنا چاہتے ہیں ان کا ٹیم ورٹ تو کمال کا ہے اگر ہم نے جلد بازی کی تو ہم اس میڈ لیول وار ہیرو کے حملے میں فس جائیں گے ادھر ہمیں باس کو دکھایا جاتا ہے اور وہ کہتا ہے اگلی تم ہسندر لڑکی لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ وہ روچ کے پاس جا رہا ہوتا ہے روچ اسے کہتا ہے لگتا ہے میں تمہیں کچھ زیادہ ہی پسند آ گیا ہوں باس حملہ کرتا ہے اور وہ حملہ روچ کو لگ جاتا ہے باس ہسنے لگتا ہے اور کہتا ہے تم لوگوں میں ذرا سا بھی ٹیم ورک نہیں ہے تم لوگ کو ایسا لگ رہا ہے کہ یہ کوئی پریکٹس ہے والکیری سوچ رہی ہوتی ہے اگر ہم کومبیکٹ پاور کی بات کرے سوچ رہا ہوتا ہے اگر میں پیرلائز ہو گیا تب ہم بہت بڑی مصیبتیں فس جائیں گے اس لیے میں پہلے ہی اس پر حملہ کر دیتا ہوں روچ اس پر اپنے ڈیمن کلوس سے حملہ کرتا ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بننا شیلڈ بنا لیتا ہے اور اس حملے سے بچ جاتا ہے لیکن یہ کیا اٹیک میں ٹوشٹ وہ اٹیک کوئی سٹریٹ فورورڈ اٹیک نہیں ہوتا ہے وہ وہی لمبے ہاتھ والے اٹیک ہوتا ہے جو نیچے سے آ رہا ہوتا ہے اور وہ شیلڈ کے اندر گھش چکا ہے روچ کہتا ہے یہ سب بیکار کی باتیں بند کرو کیا تم وہ پھر سے کہہ سکتے ہو جب تمہارے سب آرڈینٹس ریٹریٹ کرنے پر مجبور ہو جائیں گے بوس سوچ رہا ہوتا ہے یہ بچہ یہ بچہ ضرور کوئی انشنٹ پاور کو پوسیس کرتا ہے میں نے یہ نہیں سوچا تھا یہ کوئی اتنا پاورفول میرے سامنے ہوگا بوس کہتا ہے اب یہ انٹرسٹنگ ہوتے جا رہا ہے لگتا ہے مجھے ایک اچھا اپونٹ ملی گیا ہے اب دیکھنا میں تمہیں کیسے ہراؤں گا اتنا میں وال کیری کو دکھایا جاتا ہے جو اس بندے کی بہت بوری ترکی سے دھلائی کر رہی ہوتی ہے وہ سوچ رہی تھی مجھے ان سبھی چیزوں کو جلدی ختم کرنا ہوگا تب ہی اسے دھیان میں آتا ہے آخر وہ دوسری لڑکی کہاں گئی بوس کہتا ہے کیا تم اپنے دوست کے بارے میں چندت ہو لگن تم اس کی چندتہ مت کرو تم پہلی اپنے سیفٹی کی دھیان دو تم ایک میڈ لیول وار ہیرو کے سپریٹ کو انڈرسٹرمیٹ کر رہے ہو روج من میں سوچ رہا ہوتا ہے پیریسٹک سٹیٹ یہ وہ سٹیٹ ہے جہاں پر اس کی پاور بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے مطلب اس کی پاور دس گنا بھی بڑھ جاتی ہے آپ کو یاد ہوئے کہ کیسے دیریکٹر کی پاور دس گنا بڑھ گئی تھی جب وہ پیریسٹک سٹیٹ میں چلے گئے تھے بوس بہت تیزی کے ساتھ آتا ہے اور روج پر حملہ کرتا ہے روج بہت مشکل سے بچ پاتا ہے روج سوچ رہا ہوتا ہے یہ بہت تیز ہے مجھے اسے جلدی سے ڈاؤن کرنا ہوگا وہ سوچ ہی رہا ہوتا ہے تب ہی وہ بندہ پیچھے سے آتا ہے اور اس کے دائیں ہاتھ پر ایک زوردار کیک مارتا ہے جس سے اس کا دائیں ہاتھ پیرلائز ہو جاتا ہے لیکن روج بڑی ہی آسانی سے آرام سے نیچے اتر جاتا ہے تب ہی اس کا بوس اس لڑکی کو چلاتا ہے اتھر ہم نے اس لڑکی کو دکھایا جاتا ہے جو کہ روج کی طرف تیزی سے آ رہی ہوتی ہے اور اس پر حملہ کر دیتی ہے روج سوستہ دھتری کی میں سیدھا ان کے جال نفس کیا لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ روج کا بچانے کے لئے والکیری وہاں پر آ جاتی ہے اور وہ اس کے سارے حملہ کو ناکام کر دیتی ہے والکیری کہتی ہے اگر تم ڈاؤن ہو گئے تب ہم یہ لڑائی ہار جائیں گے تب ہی پیچھے سے وہ پنک بال والا بندہ آتا ہے اور وہ والکیری کو ایک زور کا غصہ مارتا ہے وہ والکیری کو ایک ڈائریکٹ پنچ ہوتا ہے وہ پنک بال والا بندہ کہتا ہے چلو کچھ تو کرنے کے لئے ملا اور وہ ہس رہا ہوتا ہے زور دوست ہم دیکھتے ہیں کہ روج بینہ وقت گوائے والکیری کو پکڑ لیتا ہے اور وہ دوسری لڑکی کو بھی اٹھا لیتا ہے وہ ان دونوں کو دور لے جا کر رکھ دیتا ہے اور پوچھتا ہے کیا تم دونوں ٹھیک ہو پرپل بال والی کہتی ہے میں زیادہ دیر کے لئے پیرلائز نہیں ہوئی ہوں والکیری کہتی ہے ہاں میں بالکل ٹھیک ہوں روج والکیری سے کہتا ہے تمہارا بہت بہت شکریہ تم نے مجھے بچا لیا والکیری کہتی ہے کوئی بات نہیں ویسے بھی میں نہیں چاہ رہی تھی کہ تم ڈاؤن ہو اگر تم ڈاؤن ہو جاتے تو ہم یہ کب کا ہار چکے ہوتے ہیں بوس کہتا ہے چھپنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے بچے تم جو بھی کر رہے ہو وہ تمہیں بچا نہیں سکتا ہے کیا تمہیں دیکھ نہیں رہا کہ ہمارے پاورس کے بیچ میں کتنا بڑا گیپ ہے ادھر ہم دکھایا جاتا ہے کہ یہ لڑکی ہیلر ہوتی ہے جو کہ اپنی ٹیم میمبرز کو ہیل کر رہی ہوتی ہے سین چینج ہوتا ہے ہمیں والکیری کو دکھایا جاتا ہے وہ کہتی ہے اب ہم کیا کریں گے روچ کہتا ہے انہوں نے میرا دماغ گرم کر دیا ہے والکیری کہتی ہے کہ اسے آرام سے لو یاد ہے نا جب تم پچھلے بار گصہ ہوئے تھے تب تم آؤٹ آف کنٹرول ہو گئے تھے اور اس کا ریزلٹ الٹیمیٹلی فیلیر ہی آیا تھا روچ کہتا ہے نہیں میری سٹرینڈ تب ہی بڑھتی ہے جب میری نفرت بڑھتی ہے والکیری اسے کہتی ہے کیا تمہارے پاس کوئی پلان ہے اور وہ سوچ رہی ہوتی یہ بندہ کیا یہ بندہ اور بھی زیادہ طاقتور ہو جاتا ہے جب اسے گصہ آتا ہے اور ادھر پیچھے پرپل بال والی روچ کا حصلہ بڑھا رہی ہوتی ہے کہ جاؤ اور انہیں بہت اچھی طریقے سے پیٹھ کے آنا روچ اسے کہتا ہے میں چاہتا ہوں کہ تم اس ہیلر والی لڑکی اور اس گرم دماغ والے بندے کو سمحال کر رکھو والکیری اسے کہتی ہے کیا تم اس میڈ لیول وار ہیرو سے اکیلے لڑنا چاہتے ہو پاگل مت بنو روچ کہتا ہے تم لوگ کو چوٹ لگی ہے اس لئے میں چاہتا ہوں کہ تم دونوں ان دونوں کو روک کر رکھو اور ویسے بھی اپنی کرنٹ سٹیٹ میں تم اتنی ساتھ طاقتور نہیں ہو کہ تم اس باس کا سامنا کر سکو والکیری کہتی ہے ٹھیک ہے تب ہم تم پر بھروسہ کرتے ہیں سین چینج ہوتا ہے ہمیں باس کو دکھا جاتا ہے وہ پوری طریقے سے ہیل ہو چکے ہیں کیونکہ وہ لڑکی ہیلر ہے اور وہ پنک بال والا بندہ بھی ہیل ہو چکا ہے یہ لوگ پورے تیار ہوتے ہیں اور بس ہمارے اپیسوڈ بھی یہیں پہ ختم ہوتا ہے مگر جانے سے پہلے ایک سوال روچ کی وار سپریٹ کا نام کیا ہے اگر آپ کو یاد ہو تو پلیس کمنٹ میں اسے ضرور لکھ دیں اور بس ہمارے یہ اپیسوڈ یہیں پہ ختم ہوتا ہے اگر آپ کو ویڈیو اچھے لگے لائک کر دیں چینل پہ نیو ہے سبسکرائب کر دیں کمنٹ کر کے بتائیے گا ابھی جو سوال پوچھا ہے یہاں تک ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ لوگ کا بہت بہت شکریہ تو پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے بائے بائے